اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرا نام ہے تیمور پرویز اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آٹو کے 2015 میں لیسن نمبر وان وان ٹو اور آج کس لیسن میں ہم دیکھیں گے ایک میکینیکل اوبجیک ڈراغ کریں گے جس جو کہ ریڈیس کی مدد سے ڈراغ کریں گے اور ریڈیس اور ڈیامیٹرز غیرہ سے ہم وہ ڈراغ کریں گے اور پریس پل کمانڈ بھی اس میں ڈراغ کریں گے تو یہ اولا اوبجیکٹ ہے آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن یہ اوبجیکٹ ہے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے نٹسے تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس پہ بھی کام کریں گے تو اس کے لیے میں آٹو کےٹ کو اوپن کرتا ہوں نیو ڈرائنگ اور اس کو فرنٹ میں ہم فرنٹ سے ہم ڈراغ کریں گے اور اور یہاں سے لائن لیتے ہیں لینٹر اے پھر پیس کرتا ہوں ڈراغ کریں گے ڈراغ کریں گے اور ایک لائن یہاں سے لیتے ہیں لینٹر اور یہ جائے تھی ہیں لینٹر اور ڈراغ کریں گے اس کا ایکن کو پوائنٹ میں لے جانے کے لئے ڈراغ کریں گے ڈراغ کریں گے اوکے تو فرنٹ میں بنا رہا تو فرنٹ اس میں یہ چیز ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ ہم جب ایکسٹروڈ کریں تو اس میں ہم کوئی یوز پڑے گی تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے جی 30 آفسیٹ لیتے ہیں اس کا 30 اور انٹر اور 30 انٹر 30 کا آفسیٹ لیے اس کا اور اس کے میٹ پوائنٹ سے سرکل دوا کرتے ہیں دو سرکل ہم دوا کرتے ہیں ایک کا ڈیامیٹر 24 اور ریڈیس 30 اس کے میٹ پوائنٹ سے سی انٹر کرتا ہوں سی میں جو آپ کا ریڈیس ہے وہ 30 ہے 30 آگیا اور جو ڈیامیٹر ہے وہ جی 24 سی انٹر ڈیامیٹر دی انٹر ڈیامیٹر کیلئے اور ڈیامیٹر کا 24 ڈیامیٹر کیلئے اور یہاں سے اس کو جوائن کرتے ہیں میں ال انٹر کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو بھی تم کمانڈ یوز کرو گا ٹی آر ڈبل انٹر اس اوبجیک کو اس اوبجیک کو ٹرم کرتا ہوں اوکے اور اس کو ٹرم کرتا ہوں اس کو ٹرم کرتا ہوں اس کو ٹرم کرتا ہوں دیلیٹ کر دیتا ہوں موو کرتا ہوں اس اوبجیک کو تو یہ جو فالتو لائن ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اوکے تو اب میرے یہاں پہ جو کام کرنے وہ کیا ہے جی آپ اس کو 3D view میں لے کے جاتا ہوں میں اور یہاں سے top میں 3D view میں لے کے جاؤں گا top واسیمیٹر کیو میں لے کے جاتا ہوں اور اس کو اب ایک چور جو میں کروں گا یا پریس پول کمانڈ جب میں use کروں گا اس میں تو یہ میں دوں گا اس کو جی کتنا تھا یہاں پہ 80 تو اس کو میں 80 انٹر کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں سے یہ کہ اس کو میں یہاں سے اس طرح کرتا ہوں کہ پریس پل کمانڈ اس کو یہاں پہ اس طرح لے کے جاتا ہوں لیکن اگر یہ ختم نہیں ہو رہا تو اس کے لئے آپ سبٹیکٹ مانڈ use کریں اس کو انٹر کریں اپنے اوبجیک کو اس لے کریں اس پیس اور اس اوبجیک کو اس لے کر اس پیس پیس کریں تو یہ سبٹیکٹ ہو گئے اور اب میں آپ کو اس کو 3D view میں لے کے جاتا ہوں اور میں آپ کو الی الاسٹک view میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ اوبجیکٹ دواؤ گئے دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اپنے اوبجیکٹ آج دواؤ کیا ہے جو کہ میکینیکل کے لئے یہ بھی یوز کیا جاتے ہیں اب ان اوبجیکٹ بعض اوبجیکٹ ایس ہیں جن کے نام مجھے نہیں آتے لیکن اس کی فگر جو ہیں تو وہ میں انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے میں آپ کو بنانی سکھاتا ہوں کیونکہ ہم نے پریکٹیکلی ورک کرنا ہے جب آپ فیلڈ میں جا کے یہ کام کریں گے تو آپ کو بے سر پتہ چل جائے گا لیکن یہاں پہ آپ آپ کی اسنشن ٹریننگ ہے بلکہ ایڈوانس لیوال پہ آپ آرٹو کیٹسی ٹریننگز لے رہے ہوں تو یہ جو میں لے رہا ہوں یہ جو میں کام جاتا بھی کر رہا ہوں یہ میرے پاس بکس ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں ان بکس سے آپ کو میں آرٹو میکینیکل کی پی ڈی ایف بکس پڑی ہوئی اور میں ان سے آپ کو میں ڈرائنگز بنانی بتاتا ہوں سکھا رہا ہوں یہ نارمل ہیں اور یہاں پہ آپ کو بتاؤں اس طرح یہ ڈرائنگ ہم نے بنائی تھی اور یہ نہیں بنائی کچھ ایزی ڈرائنگز ہیں جو میں نے یہاں پہ چھوڑی ہوں جس طرح یہ ڈرائنگ ایزی ہے یہ ڈرائنگ ہے یہ بھی ایزی ہے تو میں کمپلیکیٹڈ سی ڈرائنگز آپ کو بنانی بتاتا ہوں اب یہ جو ڈرائنگ ہے یہ آگے ہم بنائیں گے یہ ڈرائنگ بنائیں گے آگے یہ ڈرائنگ بنائیں گے تو میں اس طرح کی ڈرائنگز آپ کو بنانی بتاتا ہوں اور بکس سے یہ ڈرائنگ بنائیں گے آگے تو یہ کمپلیٹ یہ بک ہے ایک میکنیکل کی جس میں ڈرائنگ بنی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ پرابلم سیلویشنز ہوئی رہا اور وہاں سے ہم سارا کام کر رہا ہوں میں کیا وہ پروفیشنل لیبل پر سکھا رہا ہوں اب یہ جو ڈرائنگ ہیں یہ جو چیزیں یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی تھی آٹو گیٹ میں جو میں نے یہاں سے اوپن کرتا ہوں فائل اس کو نو نیم سے میں نے صاف کیا سیف کیا اور یہ جس طرح یہ ڈرائنگ ہوگی ہے اب یہ چیزیں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے بنایا یہ یہ اوبجیکٹ آپ کو بتاتا چلوں یہ اوبجیکٹ ہے جو میں نے ڈرائنگ کیا اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا اوبجیکٹ یہاں سے لیے تو میں اس طرح کی آپ کو ڈرائنگ بنانے سکھاؤں گا اب جس طرح یہ اوپ اوبجیکٹ ہے تو یہ اس کی بھی ڈرائنگ ہے میرے پاس جو میں نے بنا چکا ہوں لیکن میں آپ کو نیکسٹ لیسنز بھی ہم کام کریں گے یہ والی ہوگی اس طرح دیکھ سکتے ہیں تو ان ڈرائنگ سے بھی ہم کام کریں گے جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ڈرائنگ سے جو کمپلیٹ مکینیکل ڈرائنگ سے تو انچال اب نیکسٹ لیسن میں ملتے ہیں تب تک اپنا خیال لکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ